نمشکہ دوستو سواگت ہے آپ کا گیان انڈیسٹینڈنگ چھو امید دوستو بھائیت وائیس لینہ نے اپنے سفدیشی لڑا کو ایمان یعنی کی تیجس کو جمہو قسمیر میں تینات کیا ہے دراصل تیجس کی قسمیر میں تیناتی اس لیے مہت تپون ہے کیونکہ اس کی سیما بھارت کے دو دشمنوں جو کی چین اور پاکستان سے ملتی ہے دراصل پاکستان میں تیجس کے قلاف اپنے اگریم سیما چوکیو پر جے ایف سیونٹنگ اور ایف سکسٹین کو تینات کیا ہے دراصل اسی مہینے جو بھارت کا تیجس ہے نا اس نے بھائیت وائیوسینہ میں سات سال کی سرویس کو پورا کیا ہے دراصل تیجس کو اے ڈیفینس سمودری ٹوئی اور اٹیک حملوں کے لیے ڈیجائن کیا گیا ہے لیکن دوستو اس سے پہلے یہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور تاتھی پیل آئیکن کو بھی دپا دیں تو چلیے بینہ کسی تیجس کے شروع کرتے ہیں حالانکہ مہین دوسری طرف جو بھارت کا تیجس ویمان ہے وہ ایک ملٹی رول لائٹ فائٹر ہے مہین اگر پاکستان کے جی ایف سیونٹنگ کی بات کریں تو یہ ایک ملٹی رول کومبیک تیگر کرافٹ ہے اور مہین جو بھارت کا تیجس ویمان ہے اس کا نرمان انگلوستان ایرونوٹیکل لیمیٹیڈ نے کیا ہے جبکہ جی ایف سیونٹنگ کا نرمان چینل کی چینل کو ایرکرافٹ انڈیسٹری گروپ اور پاکستان کی پاکستان ایرونوٹیکل کومپلیکس نے کیا ہے اب آتی ہے سب سے بڑی اور مین بات ان کی سپیڈ دراصل بھارت کے تیجس کی ادکتامی سپیڈ 205 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے وہیں پاکستان کے جی ایف سیونٹن کی ادکتامی سپیڈ 1960 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی سپیڈ میں صرف 245 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی دراصل وہیں اگر بھارت کے تیجس لاکوی مان کی ایک یونٹ کی قیمت کی بات کرینا تو اس کی قیمت 23 سے 42 ملین دولار ہے وہیں جو پاکستان کا جی ایف سیونٹن ہے اس کے پرتی یونٹ کی قیمت 25 سے 32 ملین دولار ہے اور وہیں ہم آپ کو ایک اور خاص بات بتا دیں کہ جو بھارت کا تیجس ویمان ہے وہ ادکتام 52,500 فٹ کی اچائی پر اڑ سکتا ہے وہیں اگر پاکستان کی جی ایف سیونٹن کی بات کریں تو یہ 55,500 فٹ کی اچائی پر اڑان بڑ سکتا ہے جس میں کی پاکستان کا جی ایف سیونٹن بھارت کے تیجس ویمان میں اس فیلڈ میں آگے نکل جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر جی ایف سیونٹن زیادہ اچائی پر اڑتا ہے تو یہ تیجس ویمان سے آگے ہے دراصل وہیں اگر دوسری طرف بات کرینا تو ہوا میں اندرن بھائنے کے معاملے میں تیجس آگے ہے دراصل تیجس میں میڈ ائر ریفیو لنگ کے لیے سپیشل پورٹ لگا ہوا ہے جبکہ جو جی ایف سیونٹن ہے اس میں ایسی سویدہ اپتلپد نہیں ہے اور ساتھ ہم آپ کو ایک دلچسپ بات بتا دیں کہ بھارت کے تیجس ویمان کو اڑان بڑھنے کے لیے صرف چالسو میٹر کے رنوے کی ضرورت ہوتی ہے وہیں پاکستان کے جی ایف سیونٹن کو چیس سو نو میٹر کے رنوے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں بھی آپ ایک بڑا انتر دیکھ سکتے ہیں جس میں بھارت کا تیجس ویمان پاکستان کے جی ایف سیونٹن سے بہت اچھا ہے حالانکہ بھارت کا تیجس ایک سنگل سیٹ فائٹر جیٹ ہے اور یدی اوشک ہو تو اسے ٹوین سیٹ فائٹر جیٹ میں نیمیت کیا جا سکتا ہے اور وہیں لسی ایک تیجس اپنی ڈیلٹا ونگ کے لیے کافی زیادہ مشہور ہے حالانکہ جو جی ایف سیونٹن ہے نا اس کو چین اور پاکستان نے مل کر بنایا ہے دراصل یہ ایک سنگل سیٹ اور ٹوین سیٹ دونوں میں کونفیگریشن میں اگلپد ہے حالانکہ اگر ہم بات کرے نا تو کئی سکتی سالی ہاتھی آزوں سے لیس ہے یہ بھارت کا تیجس دراصل تیجس ایل سیے لیچر گائیڈڈ بم ہوا سے ہوا اور ہوا سے ستا پر مان کرنے والی میسائلیں ایٹی سیپ میل سائلیں لے جا سکتا ہے اور اس میں ایجرائیل کا ایلٹا ایل ایم دو جار بتیس ملٹی مور فائر کنٹرول رڈار لگا ہے اور مہین دوسری طرف جو پاکستان کا جی ایف سیونٹن تھنڈر اینا وہ ہوا سے ہوا اور ہوا سے ستا پر مار کرنے والی میسائلیں اور نیجر ندیشت بم اور چین کے ائر بون پلس دوپلر فائر کنٹرول رڈار کو لے جا سکتا ہے تو دوستو اب آپ ہمیں بتائیے کہ آخر کی بھارت کا تیجس ویمان اچھا ہے یا فک پاکستان کا جی ایف سیونٹن تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھی پیل آئیکن کو دبانا نہ بولیں تھانکیو ویڈ مچ فور وچنگ مائی ویڈیو موسیقی